بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم ساتھ طبیعہ کاری کی طرف سے ویڈیوز اور اسپاک کے سلسلہ جاری ہے حملیات کی کلاسیں چل رہی ہیں اور یہ آخری اشرار چل رہا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہم اپنے طلبہ کو اسباک کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں مواد دیتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حل طلب ہوتی ہیں وہ لوگ نئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز کتاب میں لکھی گئی ہے وہ بالکل ایسے ہی کرنی ہے کوئی چیز آگے پیچھے ہیں اس بارے میں آج کچھ وضاحت درکار ہے جادو جنات کے بارے میں موکلات تعویزات نقوش اور دم جھاڑے ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ذہن میں رکھیں سب سے پہلے اوقات جو ہم نے غروف سوامت کے بارے میں کتاب بھیجی تھی اس میں ہے کمر در اقرب ہے کمر اتنے درجے پر ہو فلاں تالے ہو فلاں یہ ہو اس میں یہ لکھا جائے اس میں یہ لکھا جائے یعنی ایک ایسا وہ تھا کہ عام آدمی چکرا کر رہ جاتا ہے پھر وہاں یہ لکھا تھا ہے کہ کسی کی زبان بندی کے لیے یا قہار کا وہ نقش لکھیں اسے بکرے کے سری میں رکھیں یعنی اس کی زبان کے نیچے رکھیں مو باندھ کر اسے دریا برد کر دے نہر میں باہر دیں اب ان چیزوں کا حقیقت سے کیا تعلق ہے ہمیں جیسے یہ چیزیں ملی تھیں ہم نے یہ لکھ دی اور بھی کتابوں میں کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا لکھا ہوا حرف آخر ہو نہیں جیسے پہلو کی چیزیں ہم تک پہنچی اور ہم نے استعمال کی اپنی مرسی کے مطابق ان میں رد و بدل بھی کیا اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کیا کہا اصل مسئلہ انسان کی ضرورت کا ہوتا ہے عامل کی ضرورت کا ہے مریض کی ضرورت کا ہے وہ جیسے بھی پوری ہو اب ایک آدمی کا مشاہدہ ہے کہ یار آپ جو ہیں اس کو جسم کو تندرست و طوانہ رکھنے کے لیے اسے گرم رکھنے کے لیے آپ زافران کا تھوڑا سا استعمال کرے دودھ میں ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو بتایا جن کے دردیں تھی جو شگر کی دوائیاں کھا کھا کے جوڑوں کے درد میں مبترہ ہو گئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ اگر میسر آسکے تو اونکھ اوٹنی کا دودھ لے اس میں تھوڑی سی زافران اوبال کر وہ اوبال کر پی لے انہیں دردوں میں فرہ اب یہی کام آپ آدھرک سے بھی لے سکتے ہیں پولنجان سے بھی لے سکتے ہیں کالی میرس سے بھی لے سکتے ہیں مگر بگرہ اسے مقصد کیا ہے کہ زافران کی اپنی ایک افادیت ہے افادیت یہ ہے کہ اس کی قب مقدار زیادہ فائدہ کر کالی میرس ہے ادھرکے اس کا کچھ مقداری حصہ زیادہ ہے اسی طریقے سے کالی میرس ہے فلفل دراز ہے پولنجان ہے ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں آپ کو جو چیز میں اثر آئے آپ استعمال کروائے اب کوئی آدمی کہی نہیں اس نے زافران ہی بتایا اب بھائی بات یہ ہے کہ زافران اگر کسی کو نہ ملے یا کوئی خریدنے کی قوت نہ رکھتا ہو اور مچیو سے تنگ ہو اب وہ زافران کہاں سے رہے گا دردوں سے مرتا رہے گا بھائی اسے ادھرک استعمال کروا دو کالی میرس کا استعمال کروا دو مناسب انداز میں فولنجان کا استعمال کروا دو آپ کو وہ فائدہ دے گا یہی چیز آپ عملیات میں دیکھیں کہ جو چیز بڑوں نے لکھتی ہے مثلا اگر آپ آتے ہیں ہمارے جو لوگ عملیات کی کتابیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ سب آتمی جو عامل لکھا ہوتا ہے مصنف نے ضروری اس کا عامل بھی ہو نقال بھی ہو سکتا ہے آگے راوی بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو چیز عملیات وہاں سے آئے مثلا دیکھیں میں آپ کو مشہور مشہور کتابیں بتا دیتا ہوں اور ان میں میں اس چیزیں آپ کے سامنے نفاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں خیالات میں افکار میں نظریات میں عقیدت میں کتنی افرات و تفریق موجود ہے مثلا اب دیکھیں آپ شمہ سوشتان رضا اٹھا کر دیکھیں عامال رضا اٹھا کر دیکھتے ہیں یا بیاج اولیاء اٹھا کر دیکھ لیں اور نقش سلمانی اٹھا کر دیکھ لیں اسی قبیل سے بہت ساری کتابیں ہیں اس میں ہم لوگ جب کہتے ہیں وہ آدمی نجومی کو پاس اولیاء اولیاء وہ تو مرتد ہو گیا وہ تو اس نے یہ کر دیا حدیث کی روح سے وہ آدمی اس نے نجومی ٹھیک ہے بھئی مان لیا حدیث پاک کی ہر بات برحق ہے کوئی اس میں شک کی گنجاش نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برحق ہے اور آپ کی طرف جو بھی چیز منصوب ہوگی ہمارے سرمتھے پر ایمان کا حصہ ہے عملیات کے جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں ایک جادو پر لکھی گئی کتاب کو مطالعہ کریں ایک جادوگر کے افکار کا مطالعہ کریں اور ایک جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کیوں وہ میرے طبقے کا ہے میرے فرقے کا ہے میرے مسئلہ کا ہے میں اسے اہمیت دیتا ہوں اب وہ پتہ کیا لکھتا ہے ایک آدمی کہتا ہے جناب اس نے نجومی کے پاس گیا ستاروں کا حال معلوم کیا قسمت کا حال معلوم کیا ہم کہتا اللہ حول ہوا چالیس دن کی نماز یہی چیز تو شوا سبستان رضا میں ہیں بیاج اعودیہ میں ہیں نقش سلمانی میں ہیں اور کیا ہے ابو لباس بونی کی کتاب شمس المعارف میں ہیں مجربات دیرمی میں ہیں مجربات سیوتی میں ہیں وہی چیزوں تو ہیں جواہر خمسہ میں ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اب میں نے کئی کتابوں میں تو بقائدہ چار دیکھا کہ فلاں ساتھ کونسی ہے بدھ کے دن پہلی کوچھی ہے جمعہ کی کونسی ہے آفتے کی کونسی ہے کیسے چلتی ہیں انہوں نے بقائدہ نقش دائرے بنائے ہیں نظرات کا علم ہے یہ مسلس ہے یہ تربیہ ہے یہ تصدیس ہے یہ قیران ہے یہ خبوت ہے یہ شرف ہے اور بغیرہ بغیرہ میں بھی اس پر لیکچر دوں گا کہ ہم کمر در اقرب کیسے معلوم کر سکتے ہیں ہم شرف شمس کا کیسے پتا کر سکتے ہیں شرف کمر کا کیسے پتا کرتے ہیں شرف مستری ہے دوسرا تیسرا ہم بطور علوم کے انہیں بتائیں گے ایکسپلین کریں گے لیکن جو شریعت اور پر اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اب دیکھیں جتنے بھی مذہبی وہ بریڈ بھی ہوں وہ دیوبندی ہوں وہ شیعہ ہوں وہ الہدیس ہوں ان کی کتابوں میں جو آدمی دم جھاڑا کرتا ہے آپ نظر کریں گے تو اس ساری کتابیں جو میں نے بتائی ہیں موجود الحمدللہ میں نے جب جادو جنات اور عملیات پر کام شروع کیا تقریباً بیس تیس کتابیں اس موضوع پر لکھی مثلاً جادو کی تاریخ ہے جادو کے بنیادی قوانین ان کا توڑ ہے آپ کے عملیات کے مصر ہونے کے گر اور اسی طریقے سے میری کتاب ہے آپ بھی عامل بن سکتے ہیں اسی طریقے سے حروف سوامت عامالِ گرین ہے اور اسواق اسواق العملیات ہے نہیں دروس العملیات یعنی بہت ساری کتابیں ہیں عرب و عجم کے مجربات ہیں بہت ساری ایسی کتابیں تو ان کتابوں کے حصول مواد کے آخص کے لیے مجھے بہت سارا کتابوں کا زخیرہ کھنگالنا پڑا وہاں سے تجزیہ کیا وہاں سے دیکھا جو چیز میرے مطلب کی تھی ڈیلی جو نہیں تھی وہ بہت ساری چیزیں کام کی بھی تھی لیکن مذہبی لوگوں کے اس ڈر سے یا خوف سے کہ یہ لوگ اللہ واسطے کے فتوے لگائیں گے انہیں ڈیلیٹ بھی کر دیا انہیں ختم بھی کر دیا ایک ہماری کتاب ہے قدامہ کے مجربات اب وہ قدامہ کے مجربات جو بہت پہلے لوگ گزرے تھے ان کی تراشے تھے اور ان کی وہ چیزیں تھی وہ بھی نیٹ پر موجود ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں میرا جو آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عملیات کی کتابیں ہیں یا جادو کی جو کتابیں ہیں ان میں مواد مشترقی ہوتا ہے ان میں مواد مشترقی ہوتا ہے آپ نے کام کیسے لے دیکھیں عملیات عملیات نہ تو مؤثر وزات ہیں ہاں ایک طریقہ ہے ایک ہنر ہے ایک ڈھنگ ہے ایک فن ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی ضروریات کی تقمیت کرتا ہے اگلے کی ضروریات کی تقمیت کرتا ہے اپنے من چاہے نتائج کے حصول کے لیے تقمیت کرتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے اب میں نے جب پچھل دفعہ مواقلات بنانے کے راز کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جب وہ کی تو ایک بڑے مفتی صاحب نے کہا لا حول ولا قوتہ یہ کون ہے یہ گمراہ ہے یہ مواقلات میں استعانت لی غیر اللہ ہے پھر میں نے بہرحال اس کی تسلی تو کر دی تھی لیکن بہرحال پھر بھی بہت سارے اس قسم کے نظریات ہیں تو میع اگر آپ اس کٹھلپن سے دیکھیں اس وسوط سے دیکھیں جس میں جو کلیات جوسیات یا جو قسوٹی شرعقائد نصفی میں موجود ہے قائد اتحاویہ میں ہے اور اسی طریقے سے جو بہت ساری قائد کی اتحاویہ اگر ان میں دیکھیں تو سچی بات یہ ہے دیوبندی بریل بی ایل حدیث جو بھی انبیات کرتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہی نہیں اگر کسی کو یقین نہ ہے خامہ خانہ جو لبادہ اوڑا ہوا ہے کچھ دیر گھتگو کر لیں میں اپنے موقف میں انشاءاللہ مضبوط قسم کے درائن پیش کر گا لیکن سچی بات یہ ہے کہ عقائد لما کتاب ہے جسے المحند علی المفند اسے یا بریل بیوں کی ہے حسام الحرمین بھئی یہ ساری کتابیں ایک خاص اس میں صحابیہ میں اور مسلح کی تناسر میں دکھی گئی ہیں اب سچی بات یہ ہے کہ نہ تو بریل بی حضرات حسام الحرمین کے مطابق ہیں اور نہ ہی دیوبندی لوگ المحند المحند علی المفند پر قائم دائم لیکن ایک دھڑا ہے ہم نے ایک بات بتائی ہے کہ استعانت لغیر اللہ یا کفر شرک کا تو اس وقت شائبہ ہو کہ ہم اسے دین کا حصہ کہیں ہم کائنات میں اس کو متبر العمر سمجھیں یا خدا نخواستہ صفات باری تعالی میں کوئی غلط نظری آخص کریں نہیں یہ سیدھ کوئی بات ہی نہیں ہے بھئی فتوہ لگانے سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم قابل اسطلاح ہوئے تو